بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے اس بات کو رنگ دیا گیا جی کہ یہ لڑکی بیمار تھی جو مقتولا ہے اس کے گردن پہ نشان تھے تو جس سے یہ بات تو ہمارا ڈاؤٹ تھوڑا سا کلیر ہوا کہ لڑکی کو مبینہ طول پہ قتل کر دیا گیا میں بلوک کھٹکا ہے فی پنیا مینٹا میں چھو سبوہ لائے وہاں سندروبوہ بہا چڑے ہیں میں ناندی میں ایک اندروبوہ کیوں نہیں سبوہ لائے پڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا خواتین پر تشدد کرنے کے بعد انہیں قتل کرنے والے زیادہ تر افراد سزا سے اپنی جان بچانے کے لیے یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ قتل ہونے والی خاتون کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا اس بات کا نہ کوئی گواہ ہوتا ہے اور نہ ہی قتل ہونے والی خاتون موجود ہوتی ہے جس سے قاتل سزا سے صاف بچ جاتا ہے ماضی میں ایسے بہت سارے ملزمان کو اس لیے کوئی سزا نہ مل سکی کہ غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں کو معاشرہ بھی معاف کر دیتا تھا اور کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے اسے عدالت سے بھی سزا نہیں ملتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے اس کے باوجود خواتین پر الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کے واقعات میں خاطرخواہ کمی نہیں آئی ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین پر تشدد کی وارداتیں اس وقت تک کم نہیں ہو سکتی جب تک گھر سکول اور گاؤں کی سطح پر بچوں اور نوجوانوں کو یہ بات نہ بتائی جائے کہ خواتین کے حقوق اور ان کا مقام کیا ہے خواتین کو ہمارے معاشرے میں کمزور ترین مخلوق تصور کیا جاتا ہے اور یہی سمجھ کر ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے تیزہ پھیکا جاتا ہے اور قتل بھی کر دیا جاتا ہے علمیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا مرد قتل سے پہلے اور اس کے بعد بھی اس سلسلے میں جو ہتھیار استعمال کرتا ہے اسے غیرت کا نام دے دیا جاتا ہے پنڈی بھٹیاں کے گاؤں رامپور تارن میں بھی جب ایک عورت کو قتل کیا گیا اس وقت نازد جانے کون سا ہتھیار استعمال ہوا مگر اس کی موت کے بعد غیرت کو ہی ہتھیار بنا کر استعمال کیا گیا رامپور تارن گاؤں ہے پنڈی بھٹیاں کا سمیرہ بی بی کی شادی رامپور تارن کے رہیشی حسنین کے ساتھ پانچ سال قبل ہوئی تھی ایک روز گھر میں شور اٹھا کہ سمیرہ بی بی کی موت واقعہ ہو گئی ہے گھر والوں کو یہ بتایا گیا کہ سمیرہ کی موت حیزے کی وجہ سے ہوئی ہے دس فروری دوہزار ستنہ کو یہ اطلاع ملی کہ ایک رامپور تارن میں سمیرہ بی بی نام کی عورت ہے جو کہ حیزے سے وفات پا گئی ہے اس بات کو رنگ دیا گیا جی کہ یہ لڑکی بیمار تھی جو مقتول ہے اور اس کے بعد اس کو حیزہ افگرہ ہوا تھا جس سے رات کو یہ سوئے ہوئے جو ہے فوت ہو گئی ہے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہوا کی ایک اور بیٹی جو ہے وہ غیرت کی بیڑ چڑ گی ہوا یہ ہے کہ سمیرہ نام کی عورت جو ہے اس کی اپنے خوابن کے ساتھ شادی ہوئی تھی شادی کے بعد ان کی ہیپی جو ہے اندیر لیڈنگ ایوری ہیپی لائف دو بچے بھی تھے ایک بچہ فوت ہو گیا ایک بچہ سٹیل جو ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا موقع پہ پہنچے ہیں تو تب ان کے ابتدائی بیان یہی تھے کہ لڑکی جو ہے اس کو حیزہ ہوا ہے یہ دوسرے لوگ الزام لگا رہے ہیں حسنین کے جرم کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور حسنین کے والدین کی جانب سے یہی کہا گیا کہ رات کو سمیرہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور حیزے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی سمیرہ کے گھر والوں کی جانب سے پولیس کو بھی طلب کر لیا گیا پولیس کو لاش دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ سمیرہ پر تشدد کیا گیا ہے جس کے پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو تہویل میں لے لیا گیا اس کا خامند حسنین اس کا سسر ریاض اور ساس زینب بی بی ان تینوں نے ان کے سمیرہ بی بی کے گھر والوں کو اطلاع دی کہ رات سے یہ اٹھیاں کر رہی تھی اور اس وقت اس کی جو ہے وہ ٹیتھ ہو گئی کاؤں والے وہ بھی وہاں پر اکٹھے ہو گئے پولیس کو اطلاع ملی پولیس نے ریسپونڈ کیا اس میں ایسے چوتھانا جلال پر خود موقع پر گیا کیونکہ اس طرح کی دیتھ میں جو ہے وہ پولیس خاص طور پر یہاں پر جاتی ہے کہ کوئی میاں بی بی کا ایشو نہ ہو سارا وقوا میں اس کی جو والدہ تھی ملزم کی اس نے بھی اس کی جو ہے نہ معاملت کی ہے بلکہ اس کی کنائیبنس ہے اطلاع ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی تھی اور جو کچھ گاؤں والوں کو بتایا جا رہا تھا وہ جھوٹ ثابت ہونے لگا پولیس کو معلوم ہوا کہ میاں بی بی میں جھگڑا ہوا تھا اور پوس موٹن سے بھی خاتون کا قتل ثابت ہو گیا پولیس جب موقع پر پہنچی اور سمیرہ کی لاش کو تیویل میں لے کر اس کا معاینہ کیا گیا تو اس کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے جس کے بعد حسنین کے ماں باپ کی جانب سے کہی گئی بات جھوٹی ثابت ہونے لگی ایسے جو جلال پور نے جب جا کے زہری موقع دیکھا اور ساتھ عورت کو دیکھا تو اس نے یہی رپورٹ دی مجھے کہ یہ اس میں کوئی تشدد کا انصر نظر آ رہا ہے گردن کے اوپر تو ہم نے اس کو فوراں جو ہے وہ باڈی کو اپنے تحویل میں لے لیا اور پوس مارٹم کے لیے بھیجوا دیا پولش نے لاش کو تحویل میں لے کر پوس مارٹم کرایا جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ سمیرہ پر تشدد کرنے کے بعد اسے گلہ دبا کر قتل کیا گیا ہے جس کے بعد سمیرہ کے ورسہ کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا تشدد کے نشان واضح تھے پوس مارٹم رپورٹ بھی پوزیٹیو آئی مین کو ہم نے جو ہے اپنی حراست میں لے لیا اتنی دیر میں اس کے پچھلے گھر والے بھی آ گئے ان کو بھی ہم نے تمام حالات بتائے جب پوس مارٹم کی رپورٹ آ گئی تو اس کے بعد ہم نے ان کی مدیت میں تین سو دو کا پرچہ دے دیا اس کے بعد لاش کو قبضے میں لیا ہے اور پوس مارٹم کے لیے لے گئے ہیں تفتیش میں یہ بات سامنے آئی اور اس کے حامند نے اقبال جرم کر لیا میں نے اپنی بیوی کو خود مارا ہے اپنے ہاتھوں سے حسنین گرفتار ہو چکا تھا اور اس جن کو چھپانے کے لیے اس کے والدین کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اس واقعے کے بعد وہی روایتی ہتھیار استعمال کیا گیا کہ سومیرہ کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا حسنین کے مطابق ان کی زندگی خوشی خوشی گزر رہی تھی مگر اسے اچانک شک ہوا کہ سومیرہ کے اس کے کزن کے ساتھ تعلقات ہیں اس نے متعدد بار اسے منع کیا مگر وہ باز نہ آئی اس کا خامد ہے سومیرہ بی بی کا حسنین اس نے اطراف جنم کیا اور اس نے بتلایا کہ جو سومیرہ بی بی ہے اس کا کردار ٹھیک نہ تھا مجھے اس کے کردار پر شک تھا جس کا یہ گاہے بگاہے ذکر بھی کر چکا تھا اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ میں نے ان کے گھر والوں کو بھی شکایت لگائی کہ اس کا کردار ٹھیک نہ ہے بکوے والی رات کو اس نے بتایا کہ نو اور دس کی رات کو میری اس سے لڑائی ہوئی اور لڑائی کے دوران اس نے مجھے کہا کہ میں اپنا چال چلن ٹھیک نہ کروں گی اس نے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے گردن دبا کر اس کو مار دیا اس نے بتلایا کہ یہ مجھے اس کے کردار پر شک تھا اور میں اس کی وجہ سے اسے منع کرتا تھا کہ فلان جو لڑکا تمہارا قزن ہے اس کو نہ ملے لیکن یہ بات بھی تھی آ ری اور اس رات میں زیادہ تحش میں آ گیا تحش میں آنے کے بعد جوہ میں نے اسے مارڈر کر دیا بجائے اس کو کہ وہ سمجھاتا یا کسی اور طریقے سے جو ہے وہ اس کو قائل کرتا اس نے یہی سمجھا کہ میں اس کو مار دیا آدھ پئی یہ امیر یہ اپنے کمرے سو گئے اسی اپنے ٹھوڑ گئے ہیں ایسے ملزمان کی جانب سے پہلے غیرت کا نام اس لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ ان کو کم سے کم سزا ہو مگر اب غیرت کی دفعات کے تعد ایسے ملزمان کا بچنا مشکل ہے اگر مدعی کی جانب سے ایسے ملزمان کو ماف بھی کر دیا جائے تو ریاست کی جانب سے اسے کوئی ریایت نہیں دی جائے گی سمیرہ کے کیس میں بھی تین سو گیارہ کی دفعات کا اضافہ کر دیا گیا ہے اس میں کنسرن جو سیکشن ہے تعدیرات پاکستان کی وہ بھی ایڈ کی گئی ہے تاکہ یہ جو آن رکیلنگ کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کو بھی ہم جو اپراپرلی ڈیل کر سکیں پچے میں غیرت کی دفعات جو ہے تین سو گیارہ اس کا بھی اضافہ کیا اور ہم پرسلی سارے کیس کو منیٹر کر رہے ہیں انشاءالا اس میں ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور اس کیس کو ایک اگزمپل بنائیں گے تاکہ آئندہ جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے اس طرح کے ہوا کی کسی بیٹی کو جو ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل کرنے کی جورت نہ کرے خواتین کو قتل کرنے کی زیادہ تر وارداتوں میں ان کے شوہر یہی الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا دکی بات یہ ہے کہ اس واردات میں تو سمیرہ کے ساتھ اور سسر بھی شامل تھے پروگرام ٹرائم سینگ میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقتے کا جس کے بعد ہم آپ کو اس سلسلے میں مزید بھی بہت کچھ بتائیں گے آپ سما کے ساتھ ہی رہیں پروگرام ٹرائم سینگ میں ایک بار پھر خوش آمدی ایک لڑکی پر الزام لگا کر اسے قتل کر دیا گیا کیا کسی کی جان لینے کے بعد ایسے الزامات لگا کا سزا سے بچا جا سکتا ہے ملزم نے تو یہ الزام لگایا کہ اس کی بیوی کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا مگہ حسنین کے گاؤں والے اور سمیرہ کے رشتہ داروں کا کیا کہنا ہے آئیے جان پہ حسنین کے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ حسنین اور سمیرہ کے درمیان کبھی جھگڑوں کا پتہ نہیں چلا اور نہ ہی سمیرہ کو کبھی گھر سے باہر جاتے دیکھا گیا قتل سے قبل بھی دونوں میاں بیوی میں کوئی ایسا جھگڑا یا ناراضگی محسوس نہیں کی گئی سمیرہ کے ورثہ کا بھی کہنا ہے کہ ان کو کبھی اس حوالے سے نہیں بتایا گیا حسنین کے گھر میں حسنین اور سمیرہ کے گھر والوں سے علیدہ ہونے کا معاملہ چل رہا تھا معاملہ کوئی بھی ہو مگر کسی کی جان لینا کائنات کا سنگین ترین جرم ہے سمیرہ کو قتل کرنے کی اصل وجہ شک تھی یا گھر والوں سے علیدہ کا معاملہ اس حوالے سے تفتیش جاری ہے مگر موت کے بعد بھی عورت کی کردار کشی سنگین اخلاقی جرم ہے کیمرہ مین فران شہزاد اور ساتھی رپورٹر بلال اکبر کے ساتھ نعیم جنجوہ سما پنڈی بھٹیاں کچھ لوگ راہ چلتے ہوئے کسی کے ساتھ ہونے والی تلک کلامیوں معمولی جھگڑوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور اسے وقتی لڑائی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں مگر ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معمولی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اسے دشمنی میں تبدیل کر دیتے ہیں لوہور میں بھی نامعلوم افراد نے تیس سالہ شخص کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اسے جلا کر زخمی کر دیا مالیپورا شبک آباد کے رہشی کاشف کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور وہ اپنی رشتہ دار خاتون کے گھر میں رہتا ہے رات کے وقت کاشف گھر کا سودہ سلف لینے کے لیے نکلا اور پھر واپس نہ آیا اور اگلی صبح نامعلوم افراد اسے گھر کے باہر ٹھینک گئے اس کی چیخوں پکار سن کر گھر والوں نے دیکھا تو وہ شدید زخمی تھا اور اس کا جسم بھی جلا ہوا تھا کاشف نے گھر والوں کو بتایا کہ چاند افراد نے اسے تشدد کا نشانہ بنا کر آگ لگا دی تھی رات کو اس کو باندھا ہوا تھا تو پھر اس کو مار دے رہے ہیں پہلے گھر تھا رات کو یہ باہر گیا ہے تو وہ وہاں سے اس نے پکر کر اس کو مار آیا ہے کس نے پکر کر؟ مار نہیں مار یہ نہیں معلوم نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں جلایا ہوئے ہیں اس کو مارا ہوئے کیا اس کو بڑا بڑا شر کیا ہوئے وہ اسپیٹر والے لے ہی نہیں رہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں پہلے ان کو پکروائیں پھر رات میں گھر سے باہر گیا ہے کس نے سامان لینے کے لیے اور معلوم نہیں کسی نے کیا کیا جلایا ہے کیا کیا ہوسپیڈرولے لے نہیں رہے بہت زیادہ اس کا مسئلہ ہے اوپر سے سبھی بزاروں نے کہہ رہے ہیں اس لڑکے کے ساتھ بہت ظلم ہوں کہ اس کو جلایا ہویا کیا کیا ہویا وہ ساری سکین اس کی اتری ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے جلایا گجلوں نے بھی مارا ہے مجھے مارا بھی بہت ہے پتہ نہیں ہے ایڈور نو کیا کیا ان لوگوں نے بہت ظلم کیا اس لڑکے زخمی کو فوری تبیمداد کے لیے حسطال پہنچا دیا گیا جہاں اسے تبیمداد دی جا رہی ہے مرسا کے مطابق ڈاکٹروں نے پہلے تبیمداد نہیں دی تھی اس لیے پرائیویٹ کلینک پر لے گئے اور بعد میں پولیس کے آنے پر اسے حسطال داخل کروایا گیا اس کی کسی سے معمولی تلہ کلامی ہوئی تھی اور انہی فراد نے کاشیب کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا زخمی اور اس کے ورسا نے اللہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کا جلد جلد سراغ لگا کر انہیں گرفتار کیا جائے کامیرامن فیاض عمر کے ساتھ آمیش ازاز سما لہو مجھے دلوں نے مارا ہے سر جی مجھے لڑائی جھگڑے تشدد اور قتل و غارت کی اصل وجہ ادم برداشت ہوتی ہے اگر ہم برداشت کی عادت اپنا لیں تو پورا معاشرہ امن و امان اور خوشیوں کا گھر بن سکتا ہے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ فیس بک اور ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سامنہ